بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ٹو فوڈ ویچ سنہ علی کیچن میں آج میں آپ کے ساتھ ونیلا آس کریم کی رسپی شیئر کروں گی بنانا بہت ہی آسان ہے یقیناً دیکھتے ہی جو ہے آپ کے موں میں پانی آگیا ہوگا اتنی کریمی بلکہ کرسٹل فری یا آس کریم بن کے تیار ہوتی ہے بہت سے ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ ان ٹپس کو مدنظر رکھتے ہوئے آس کریم تیار کریں گے تو بہت ہی یمی سی آس کریم تیار ہوگی ہمارے پاس ونیلا آس کریم پاورڈر ہے رفان کا آپ کسی برینڈ کا بھی لے سکتے ہیں اس کا بیٹر جو ہے دس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے ہمیں بہت زدے انگریڈنٹس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور بہت ہی یمی سی جو ہے یہ آس کریم تیار ہو جائے گی چلنجی بنانا شروع کرتے ہیں دو کپ فل فیٹ دودھ لے لیا ہے اس میں آدھا کپ چینی شاویل کر دی ہے اور اسے ہم نے ہائی فلیم پہ بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد پانچ منٹ تک ہم اسے میڈیوم فلیم پہ پکا لیں گے تک کہ اچھا سا گاڑا ہو جائے یہاں پہ ہم نے ونیلا آس کریم پاورڈر لے لیا ہے تین ٹیبل سپون ہم ونیلا آس کریم پاورڈر لے لیں گے ایک پیکٹ سے آپ کہیں دفعہ جو ہے یہ آس کریم تیار کر سکتے ہیں ایک کپ دودھ ہم نے لے لیا ہے اور اس میں یہ پاورڈر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی گھلی یا علمز نہ رہے پانچ سے چھے منٹ تک میڈیوم فلیم پہ ہم نے دودھ کو پکا لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا یہ دودھ اور آس کریم کا بیٹر اس میں شامل کر دے جائیں گے اور اس کو لو فلیم پہ اچھے سے مکس کر کے پانچ منٹ تک ہم نے پکا لینا ہے تاکہ کچھا پن ختم ہو جائے اس کو زیادہ تھک نہیں کرنا اب روم ٹپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے جس کے نیچے ہم نے برف کا بول رکھ دیا ہے اور آدھا کپ ہم اس میں ویپنگ کریم شامل کریں گے اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم نہ ہو تو آپ ٹاٹرہ پیک کریم لے سکتے ہیں لیکن اگر ویپنگ ہوگی تو اس سے زیادہ اچھے ریسائلٹ ملیں گے اگر آپ کے پاس ٹاٹرہ پیک بھی نہ ہو تو آپ اس میں ایک کپ ملائی شامل کر دیں اچھی طرح سے بریٹ کر کے اس کو ہم دو سے تین منٹ تاک بریٹ کر لیں گے کریم کو ہم نے اچھے سے ویپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کریم کتنے اچھے سے ویپ ہو چکی ہے یہاں بھی ہمارا کسٹر بھی اچھے سے یک تھنڈا ہو چکا ہے دو گھنٹے تاک ہم نے اس کو فریج میں رکھے تھنڈا کر لیا تھا اس کو بھی ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے تاکہ بہت ہی فلفی ہو جائے اب یہ کسٹر ہم نے ویپنگ کریم میں شامل کر دیا ہے اس ریسپی میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ انگریڈنٹس کی ضرورت نہیں ہے چاندیک انگریڈنٹس سے بہت ہی یمی اور دھیر ساری آئس کریم گھر پہ بن کے تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم بیٹر سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہ ہو تو ہینڈ ویسک کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں کتنی کریمی ہے اب کسی بھی ایر ٹائٹ ٹبے میں آپ نے جس میں آج کریم کو جمانا ہو اس میں اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں سپیچولا کے مدد سے ہم نے اس کو ایکول کر لیا ہے اور اس پہ کچھ وائٹ اور بلیک چوکو چپ لگا دیں گے اور اس کو اچھے سے کور کر کے آور نائٹ جو ہے فریج میں جمنے کیلئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آور نائٹ ہم نے اس کو فریج میں چھوڑ دیا تھا بہت اچھے سے جو ہے آئس کریم سیٹ ہو چکی ہے آپ اس کا ٹیکسو چیک کیجئے گا کتنا کریمی ہے بلکل کرسٹل فری یہ اس کوپ ہم نے نکال لیا ہے آپ یہ آئس کریم گھر پہ بنا کے اپنے بچوں اور سب گھر والوں کو کھلائیں بار بار آپ سے فرمیش کر کے دوبارہ سے یہ آئس کریم بنوائیں گے اوپر سے ہم نے اس کو چوکو چپ سے گانش کر دیا ہے اس کا ٹیکسر آپ چیک کر سکتی ہیں کتنی کریمی ہے بلکل کرسٹل فری اسی دوران اگر چینل پر نئے ہیں اور آپ کا ہماری رسپی ذرا بھی اچھی لگی ہو تو جلدی سے اپنی آپ کی چینل کو لائک کر دیشئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے کریں پہل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہیں بھولنا اور کمنٹ کر کے اپنی کمتی رائے کزار بھی ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی آپ کی چھوٹے کمنٹ سے ہماری بہت زیادہ ہمسہ افضائی ہوتی ہے اوکی چیپ نہ خیال رکھی گا نیکس ملکات ہوگی کسی نئے یمی اور ہلتی رسپی کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ